الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم عقائد کا بیان اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے عقیدے عقیدہ خدا تعالیٰ کی توحید و کمالات اللہ ایک ہے پاک بے مثل بے عیب ہے ہر کمال و خوبی کا جامع ہے کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک نہ برابر نہ اس سے بڑھ کر وہ معاہ اپنی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہمیشہ گی صرف اسی کی ذات و صفات کے لیے ہے اس کے سوا جو کچھ ہے پہلے نہ تھا جب اس نے پیدا کیا تو ہوا وہ اپنے آپ ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا نہ وہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا نہ اس کے کوئی بی بی نہ رشتہ دار سب سے بے نیاز وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج روزی دینا مارنا جیلانا یعنی زندہ کرنا اسی کے اختیار میں ہے وہ سب کا مالک جو چاہے کرے اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا بغیر اس کے چاہے ذرہ نہیں ہل سکتا وہ ہر کھلی چھپی ہونی انہونی کو جانتا ہے کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں دنیا جہان سارے عالم کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے سب اس کے بندے ہیں وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان رحم کرنے والا گناہ بخشنے والا توبہ قبول فرمانے والا ہے اس کی پکڑ نہایت سخت جس سے بغیر اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا عزت ذلت اسی کے اختیار میں ہے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ظلیل کرے مال و دولت اسی کے قبضہ میں ہے جسے چاہے امیر کرے جسے چاہے فقیر کرے ہدایت و گمراہی کس کی طرف سے ہے ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے جسے چاہے ایمان نصیب ہو جسے چاہے کفر میں مبتلا ہو وہ جو کرتا ہے حکمت ہے انصاف ہے مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا اس کا ہر کام حکمت ہے بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کی نعمتیں اس کے احسان بے انتہا ہیں وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں عقیدہ خدا تعالی کی تنزیح تنزیح اللہ تعالی جسم جسمانیت سے پاک ہے یعنی نہ وہ جسم ہے نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں بلکہ یہ اس کے حق میں محال ہیں لہذا وہ زمان و مکان طرف و جہت شکل و صورت وزن و مقدار زیادہ و نقصان حلول و اتحاد توالد و تناسل حرکت و انتقال تغیر و تبدل وغیرہ جملہ او صاف و احوال جسم سے منزہ و بری ہے اور قرآن و حدیث میں جو بعض ایسے الفاظ آئے ہیں مثلا ید وجہ رجل زحق وغیرہ جن کا ظاہر جسمیت پر دلالت کرتا ہے ان کے ظاہری معنی لینا گمراہی و بدمذہبی ہے الفاظ متشابہ کی تعویل اس قسم کے الفاظ میں تعویل کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ظاہر مراد نہیں کہ اس کے حق میں محال ہے مثلا ید کی تعویل قدرت سے اور وجہ کی ذات سے استیوا کی غلبہ و توجہ سے کی جاتی ہے لیکن بہتر ہو اسلم یہ ہے کہ بلا ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے اور مراد کو اللہ کے سپرد کرے کہ وہی جانے اپنی مراد ہمارا تو اللہ اور رسول کے قول پر ایمان ہے کہ استیوا حق ہے ید حق ہے اور اس کا استیوا مخلوق کا اصا استیوا نہیں یعنی مخلوق کی طرح نہیں اس کا ید مخلوق کا اصا ید نہیں اس کا کلام دیکھنا سننا مخلوق کا اصا نہیں یعنی مخلوق کی طرح نہیں عقیدہ اللہ تعالی کی ذات و صفات میں نہ مخلوق ہیں نہ مقدور عقیدہ کیا چیزیں حادث ہیں اور کیا قدیم ذات و صفاتِ الہی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہیں یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئیں عقیدہ صفاتِ الہی یا الہی کو مخلوق کہنا یا حادث بتانا گمراہی وبددینی ہے عقیدہ جو شخص اللہ تعالی کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے یا عالم کے حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے عقیدہ جس طرح اللہ تعالی عالم اور عالم کی ہر چیز کا خالق ہے اسی طرح ہمارے عامال و افعال کا بھی وہی خالق ہے